السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کرپٹو 1.0 میں ہوں بابرلی آشمی آج ہم بیٹکوین کا نیلسیز بھی کریں گے ساتھ میں نیس ڈیک کا اس کے ساتھ ایس این پی فائی ونڈرڈ ساتھ میں ہم کچھ کوینز کے سگنل ڈسکس کریں گے جو کل میں نے سگنل دیئے تھے ان کے بارے میں بات کریں گے وہ سگنل کیسے جا رہے ہیں اور کچھ نئے سگنل بھی آپ کو دینے کی کوشش کروں گا ویڈیو کو پورا دیکھیں زیادہ لمبی ویڈیو نہیں ہوگی ہم آج شورٹ سا نیلسیز کریں گے اس کے بعد میرے دوسرے چینل پہ آپ کو آج تھوڑی سی ٹیکنیکل ویڈیوز دیکھنے کو بھی ملیں گی ایک یا دو ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا جن سے آپ کو کافی حد تک ٹریڈنگ کے حوالے سے ٹپس اور ٹرکس بتائی جائیں گی ٹھیک ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو اچھا سگنل آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ٹوٹل مارکیٹ کیپ کی طرف سے ٹورنڈر کی مووینگ ایوریج کو توڑ کے ٹوٹل مارکیٹ کیپ اوپر جا چکا ہے یہاں پہ ری ٹیسٹ کر کے اگر اوپر جاتا ہے تو ہمارے لیے بہت اچھا سگنل بنے گا اور بولیش مارکیٹ ہمیں دیکھنے کو تھوڑی بہت مل سکتی ہے بیٹکوین کے اندر میں مزید پمپ دیکھنے کو ملے گا بیس ہزار تین چار سو کی ریزسٹنس کو توڑ کے بی ٹی سی شاید اوپر چلا جائے جب یہ کرپٹو مارکیٹ ٹوٹل کرپٹو مارکیٹ جو ہے وہ اگر ہمیں اس اپنی ریزسٹنس کے اوپر دیکھنے کو ملے گا اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو توڑ کے اگر اوپر نکلتا ہے تو ری ٹیسٹ کر کے اگر اوپر جائے گا تو ہمارے لیے اور مزید اچھا سگنل بن سکتا ہے آگے چلتے ہیں نیس ڈیک کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں کل نیس ڈیک نے ہمیں ایک دفعہ تو تھوڑا سا ڈرا دیا تھا اوپن جو ہوا تھا نیس ڈیک وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیپ ڈاؤن کے ساتھ اوپن ہوا تھا یہاں پہ اگر آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آتی گیپ اپ اور گیپ ڈاؤن کی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ کل مارکٹ جو ہے وہ یہاں سے اوپن ہوئی تھی یہاں پہ کلوز ہوئی تھی لیکن دوبارہ سے اوپن یہاں سے ہوئی تو یہ جو بیچ میں گیپ آیا اس کو ہم بولتے ہیں گیپ ڈاؤن ٹھیک ہے تو یہ گیپ ڈاؤن میں اوپن تو ہوا تھا لیکن دوبارہ سے اس کی جو کلوزنگ ہے وہ آلموسٹ اسی لیول کے اوپر جا کے ہوئی جہاں سے جہاں پہ پچھلے دن ہوئی تھی تو یہ ہمارے لیے ایک اچھا سگنل بنا ہے یہاں پہ کہ مارکٹ نے جو ہے وہ زیادہ ڈاؤن ہمیں نہیں دکھایا ایک دفعہ مارکٹ بہت زیادہ نیچے دیکھنے کو ملی تھی تب ہمیں بی ٹی سی جو ہے وہ انیس ہزار سات آٹھ سو کے اوپر دوبارہ سے دیکھنے کو ملا تھا لیکن مارکٹ نے فوراں ہی اپنے آپ کو ریکور کیا اور اوپر چلی گئی آگے چلتے ہیں تھوڑا سا ایس این پی فائی ونڈڈ کو دیکھتے ہیں تو ایس این پی فائی ونڈڈ کے اندر بھی اور مارکٹ کوشش کر رہی ہے کہ 50 کی موونگ ایوریج تک پہنچ جائے جہاں پہ جاگے ایک ریجیکشن تو ضرور بنے گی ہم ڈیلی کی کنڈل کے اوپر کیوں کہ دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک ریجیکشن تو کافی ابھی دور ہے ریجیکشن بنے گی 50 کی موونگ ایوریج نیچے نہیں آرہی مارکٹ نیچے سے اوپر جا رہی ہے تو یہ ہمیں بہت جلد جو ہے وہ ریجیکشن ایک جہاں پہ دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن ابھی اتنی جلدی نہیں تو ایس این پی فائی ونڈڈ کے اندر بھی ہمیں سیم سیچویشن دیکھنے کو ملی مارکٹ نیچے آئی اور اس کے بعد دوبارہ سے کلوز جو ہوئی ہے مارکٹ وہ اپنی سپورٹ کے اوپر جا کے ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں کہ آج کیا صورتحال بنتی ہے ڈکسی کی بات کرتے ہیں ڈالر انڈیکس کی تو جہاں پہ ہمیں جو ہے وہ ڈیلی کی اگر ہم کینڈل کو ڈسکس کریں ویسے تو ہم فور آور کی کینڈل کے اوپر پچھلے کئی دنوں سے ڈکسی کو دیکھ رہے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 200 کی مووینگ آوری سے سپورٹ لے کے مارکٹ اوپر جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے ایک اچھا سگنل بنا ہے کہ مارکٹ اوپر جا کے پھر سے نیچے آنا شروع ہو گئی ہے اگر دوبارہ سے اس کو توڑ کے مارکٹ جہاں پہ ڈالر کی نیچے گرتی ہے تو ہمیں بیٹکوین کے اندر اچھا خاصا پمپ دیکھنے کو ملے گا ڈالر جب بھی نیچے آتا ہے تو مارکٹ ساری اوپر جاتی ہے بیٹی سی کے چارٹ کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو بیٹی سی نے ہمیں بالکل سیم ہماری پرڈکشن کے مطابق ہی ریزلٹ دکھایا بیٹی سی اوپر جا کے دوبارہ سے 200 کی موونگ ایوریج کو ٹیسٹ کیا اور دوبارہ سے پھر اوپر جا رہا ہے یہاں پہ یہ آپ کو جو جیلو کلر کی لائن نظر آ رہی ہے اگر ہم ڈیلی کی کینڈل کی اوپر دیکھیں تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ڈیلی کی کینڈل کو یہاں پہ ایک ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہ بنتی ہے 20400 کی اوپر اور اس ریزسٹنس کو توڑ کے جیسے ہی بیٹ کوئن اوپر نکلے گا تو یہ ہمارے لئے ایک اچھا بولیش سگنل بن جائے گا ادروائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑے سے چھوٹے ٹائم فریم کے اوپر دیکھیں تو بیٹی سی ہمیں اچھا ہی نظر آ رہا ہے اور یہ امید میں کر رہا ہوں کہ بیٹی سی بہت جلد اس ریزسٹنس کو توڑ دے گا اگر ٹوٹل مارکٹ کی بات کرتے ہیں تو جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا ہے کہ ٹوٹل مارکٹ کی بھی ہمیں سپورٹ کر رہا ہے ڈالر کا انڈیکس بھی ہمیں سپورٹ کر رہا ہے نیسڈیک بھی ہمیں گرین کلر کے اندر نظر آ رہا ہے تو بیٹی سی بھی ہمیں آئی تینک اس کو توڑ کے ری ٹیسٹ کر کے دوبارہ سے اوپر جاتا ہو نظر آئے گا بہت جلدی تو آپ دیکھیں گے کہ بیٹی سی اگر جب ری ٹیسٹ کرے گا اس کا نیلسز کروں گا تو وہ آپ کے ساتھ لازمی شیئر کیا جائے گا ابھی بیٹی سی کے والے سے صرف اتنی اپ ڈیٹ ہے باقی کوئنز کے بارے میں بات کرتے ہیں اچھا کل ہم نے لنک کوئن کے سگنل پرسو سگنل میں نے دیا تھا آپ کو لنک کوئن کا اور تب میں نے کہا تھا کہ آپ اس کو تھوڑا سا اگر سبر تعمل کے ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ کو جہاں پہ اچھی پروفٹ مل سکتی ہے دو ویڈیو چھوڑ کے میری اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی یہاں پہ اگر ہم ابھی کی بات کرتے ہیں جن لوگوں نے یہاں پہ انٹری لی ہے وہ لوگ ابھی تقریباً 5.3% 5.4% پروفٹ میں ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ پروفٹ ٹیکنگ کر سکتے ہیں لیکن میرا منشورہ یہ ہے کہ آپ کم سے کم یہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ کریں 9.7% کے اوپر جا کے جو کہ بنتا ہے 8.23 ٹھیک ہے یہاں پہ ایک ریزسٹنس بنیں گی ابھی مارکیٹ کے مزید اوپر جانے کے چانسز ہیں لیکن وہ آپ کے رسک کی اوپر ہے کہ اگر آپ رسک لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں ادرائیز آپ جو ہے وہ ایکزٹ کر جائیں مطلب کہ ویٹ کر لیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ڈاٹ کا سگنل میں نے آپ کو دیا تھا ڈاٹ نے ہمیں دوبارہ سے انٹری لینے کی بھی ایک اپریجنٹی دی ہے جن لوگوں سے ڈاٹ کا سگنل میں سو گیا تھا میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ڈاٹ ہم نے یہاں پہ پکڑا تھا اس کے بعد آلموس 2.4% پروفٹ میں جا کے ڈاٹ واپس آیا اور 1.8% لاؤس میں آیا لیکن اس کے بعد فورا نہیں ریکاور کر کے ڈاٹ اب دوبارہ سے ہمیں 1.4% کی پروفٹ دکھا رہا ہے اگر ان لوگوں کی بات کریں جن لوگوں نے نیچے سے اس کو پکڑا ہوگا تو وہ لوگ آلموس 3.2% پروفٹ میں ہوں گے ڈاٹ کے اندر ہمیں پروفٹ تھوڑی سی کم دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن یہاں پہ ڈاٹ جو ہے وہ باقی کوئنز کی نسبت تھوڑا سا زیادہ سیف ہے سلو ضرور ہے لیکن سیف ہے آگے چلتے ہیں ایکس آر پی کے سگنل کے بارے میں بات کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا ایکس آر پی کا جو سگنل ہے اس کو ہم تب پکڑیں گے جب مارکٹ تھوڑی سی اوپر جا کے ری ٹیسٹ کرے گی اور پھر سی اوپر جائے گی تو ہم اگر دیکھیں تو ری ٹیسٹ کر کے مارکٹ اب اوپر جا رہی ہے اگر آپ یہاں پہ انٹری نہیں لے سکے تو آپ جو ہے وہ اب انٹری لے سکتے ہیں 0.48 کے اوپر میں نے انٹری بتائی تھی لیکن انفورچنیٹلی جن لوگوں کو یہاں پہ پتا نہیں چلا تو وہ ابھی بھی انٹری لے سکتے ہیں 0.49 کے اوپر آپ انٹری لے کے اس کو تھوڑا سا دس پندرہ دن کے لیے آپ سوچ کے چھوڑ سکتے ہیں سٹاپ لوس آپ کا یہاں پہ 7% کا بن رہا ہے اور پروفٹ ریشو آپ کی 18% کی بن رہی ہے تو ایک بہت ڈی سنٹ سی پروفٹ آپ کو ملے گی ریسک ریوڈ ریشو 2.7 کا رہے گا اور اچھی پروفٹ آپ جہاں سے لے کے ایگزٹ کر سکتے ہیں اوکے بی کے سگنل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کل میں نے اوکے بی کا آپ کو بتایا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے اچھے طریقے سے ہماری بتائی ہوئی سپورٹ کو ٹچ کر کے اوکے بھی جو ہے وہ اوپر جا رہے اور almost 2.4% پروفٹ میں ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے اوکے بی کو بائی کیا ہوگا آگے چلتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں ہم نے مزید ایک سگنل دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو بلوگ کو ہم نے ڈسکس کیا تھا بلوگ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو میں ابھی سیل نہیں کر رہا ٹھیک ہے سگنل تو میں نے نہیں دیا تھا میں نے جسٹس کی آپ کے ساتھ ایک کنڈیشن شیئر کی تھی کہ بلوگ جو ہے وہ اس کی 50 کی موونگ ایوریج 200 کی موونگ ایوریج کو اگر کراس کر کے اوپر نکلتی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک بلوش سگنل بن جائے گا تو ہم ویٹ کریں گے بلوگ کے اندر ہم مزید یہاں پہ جو ہے وہ انٹری ابھی میں انٹری بھی نہیں لوں گا اور ایکزٹ بھی نہیں کروں گا میں ویٹ کروں گا جو کرنا ہوگا وہ آپ کو بتا کے ہی کروں گا ٹھیک ہے تو آج کے لیے فیلال اتنے ہی اس انیلسز کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے جسٹ میں نے آپ کو مارکیٹ کی تھوڑی سی کنڈیشن اور سگنلز کے بارے میں تھوڑی سی اپڈیٹ دینی تھی ملتے ہیں اپنے دوسرے چینل کے اندر ایک ٹیکنیکل ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ